ٹیکس پر بلنڈنگ ٹونل اپلائے کرنے کے لیے بیسکلی ہم لوگ لیئر کی پراپرٹیز میں یہاں بلنڈنگ کے اپشنز آبیلیبل ہیں ایڈا لیئر سٹائل اس پر جب ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پر بلنڈنگ اپشنز ہمیں نظر آتے ہیں یہ بلنڈنگ اپشنز سٹیپ با سٹیپ یہاں پر آلیڈی دیئے ہوئے لائٹ ڈروپ شیڈو، انر شیڈو، انر گلو یہ سارے ہمارے پاس اس کے بلنڈنگ کے اپشنز ہیں اگر آپ کسی بھی ایک کو یوز کرنا چاہتے ہیں لائٹ میں اس کی آوٹلائن کو چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں سٹوک پر کلک کرتا ہوں آپ دیکھیں بلنڈنگ اپشنز ہمارے سامنے کھلے اور بلنڈنگ اپشنز کے اندر میں اس سٹوک کی پراپرٹی کے اندر بسکلی کام کر رہا ہوں اور اگر میں چاہ رہا ہوں کہ بلنڈنگ اپشن پوری طرح سے ایک ساتھ کھل جائے تو ہم بلنڈنگ اپشن پر جسٹ کلک کرتے ہیں آپ دیکھیں یہ بلنڈنگ اپشن کی ونڈو ہمارے پاس کھلتی ہے اور پھر ہم اس میں سے کسی بھی کارٹیگری پر کام کر سکتے ہیں بلنڈنگ اپشن کو یوز کرنے کا ایک اور طریقہ ہے کہ لائر پر آپ رائٹ کلک کریں اور یہاں پر بلنڈنگ اپشنز ہمارے پاس آویلیبل ہے ہم جسٹ اس پر کلک کرتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں بلنڈنگ اپشن پر کام کرنے کے لئے میں آپ کو سٹیپ با سٹیپ کچھ چیزیں بتاتا ہوں کہ تباہم چیزیں ایک لائر کے اوپر اپلائی کیا جائے ایسا ضروری نہیں ہے آپ چیزوں کو اپنی ریکوائیمنٹ کے حساب سے یہاں پر سلائک کرتے ہیں اور لائر کو اٹریکٹیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پر سب سے پہلے میں اپنے ٹیکس کی لائر کو پر ایک شیڈو جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو میں نے ڈراب شیڈو پر جسٹ کلک کیا آپ دیکھیں میرے ٹیکس کی نیچے جو ہے وہ ہلکا سا بلیک رنگ کا شیڈ آ رہا ہے اگر مجھے اس کی مزید پروپرٹی اس میں جانا ہے لائک اس کے کلر جو شیڈ کا کلر ہے وہ چینج کرنا ہے اینگل چینج کرنا ہے تو ہم اس ڈراب شیڈو کے اوپر ڈبل کلک کر دیں یہاں پر دیکھیں اس سے ریلیٹ پروپرٹی سٹرکچر ہمارے سامنے کھل گیا ڈراب شیڈو کے اندر سب سے پہلے چیز بلینڈنگ موڈ جو ہے وہ ملٹیپلائی آ رہا ہے اور کلر بلیک اس کی آپسٹی 75% اگر میں اس کو 100% کرتا ہوں تو یہ فل ڈرک کلر جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے اگر میں چاہ رہا ہوں کہ ڈراب شیڈو کا کلر جو ہے وہ ریڈ ہو جائے تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس کا کلر ریٹ سلائے کیا اور جب اوکی کیا تو شیڈو میں ریٹ کلر مجھے نظر آ رہا ہے شیڈو کا انگل کیا ہونا چاہیے بسکلی وہ ہم یہاں پر سلائے کرتے ہیں جس انگل میں آپ اس کے ڈیامیٹر کو سیٹ کریں گے وہ شیڈو آپ کو انگل وہی پر ہی نظر آئے گا ٹیکس اور شیڈو کے درمیان ڈسٹنس کتنا ہوگا یہ آپ یہاں سے سلائے کرتنے ہیں سپرٹ کتنا پھیلانا ہے ہمیں اپنے شیڈ کو اور ٹیکس شیڈ کو اور شیڈو کا سائز کیا ہوگا یہ بسکلی ہم ڈیفائن کرتے ہیں اس کے بعد اس کے کاؤنٹرز ہیں اگر مجھے شیڈ کے کاؤنٹرز کو اپنے حساب سے ایجز کرنا ہے یعنی اس کا شیڈ کا سٹائل لیئرز کس طرح سے ہوگی یہ ہم یہاں پر ڈیفائن کر سکتے ہیں اب یہ جلتی بھی پراپٹی ہم نے ڈسکس کی وہ ساری شیڈو ڈروپ شیڈو سے ریلیٹ تھی اسی طرح سے کچھ ملتی جلتی کمانڈ ہمیں انر شیڈو میں نظر آئی گی انر شیڈو ٹیکس کے اندر جو ہے وہ شیڈ کی ریئیٹ کرتا ہے لائک اس کا شیڈ جو ہے وہ میں نے بلیک کیا ہوا ہے آپسٹی فل کر دی ہے اینگل میں اپنے حساب سے جو چاہے اس کا سیٹ کر سکتا ہوں باقی ساری چیزیں بھیسی ہیں ڈسٹنس اگر مجھے انر شیڈو کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس کو یہاں سے آف کر دیتا ہوں اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کی آؤٹلائن بنی بھی آ جائے تو ہم سٹوک پہ کلک کرتے ہیں آؤٹلائن کلر کو فر ایکزامپل میں اپنے حساب سے بلیک چوز کر دیتا ہوں یہ دیکھیں آؤٹلائن کا کلر بلیک آ رہا ہے اگر میں آؤٹلائن کی سائز کو بڑھانا چاہ رہا ہوں تو یہ آؤٹلائن کی سائز کو یہاں سے بڑھا سکتا ہوں اگر میں آؤٹلائن کے کلر کو اپنے حساب سے اجیس کرنا چاہوں تو وہ بھی میں یہاں سے کر سکتا ہوں آپ دیکھیں وہ تمام چیزیں اس کے اوپر اپلائے ہوئی دروپ شیڈ اپنی جگہ کام کر رہا ہے آؤٹلائن اپنی جگہ کام کر رہی ہے پیٹرن مجھے اپنے ٹیکس کے اندر اگر کوئی پیٹرن کلر فل کر لیں تو یہاں سے میں پیٹرن فل کر سکتا ہوں پیٹرن میں ڈیفرنٹ ویڈائیٹیز میرے پاس اپلائے بلے جو میں اپنے ٹیکس کے اوپر اپلائے کر سکتا ہوں اور اگر مجھے پیٹرن نہیں بلکہ اس میں کوئی گریڈڈ کلر چاہیے تو میں گریڈڈ کلر یہاں سے سیلائک کر سکتا ہوں تو میرے ٹیکس پر گریڈڈ کلر میرے پاس اپلائے ہو رہے ہیں گریڈڈ کلر کی آپسٹی وغیرہ کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں اس کا سکیل ہم ڈیفائن کرتے ہیں اس کی پروپرٹی سٹائلز ہم یہاں سے ڈیفائن کرتے ہیں اور شیڈو کا اینگل ہم یہاں سے کیریڈ کرتے ہیں اگر میں چاہ رہا کہ اس پر کوئی کلر اپلائے ہو جائے تو ہم اوور لے کلر بیسیکلی اس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں اگر اس کے اوپر کوئی سٹنس وغیرہ جائے تو وہ سنس ہم اپلائی کر سکتے ہیں میں چاہوں کہ تیکسٹر پیٹرنز اپلائی ہوں تو وہ ہم تیکسٹر اسی یہاں سے سلائی کر سکتے ہیں اگر میں چاہوں کہ وہ امبوز ہو جائے تو ہم امبوز کی پراپٹی چوز کرتے ہیں لیکن میں اس کے لیے اس کے دونوں سٹیپس یعنی ڈروپ شیڈو اور سٹوک کو ختم کر رہا ہوں اور تیکسٹر پر ڈبل کلک کر کے اس کی ڈیپ جو ہے وہ بیسکلی بڑھا رہا ہوں سوفٹنس جس کی بڑھا رہا ہوں سائز کو تھوڑا سا چینج کیا ہے اور فائنلی جب اوکے کرتا ہوں تو اب آپ دیکھیں ٹیکس جو ہے وہ ایک امبوز ہو چکے ہمارے تو بولنے کا مقصد اس پورے اس ٹیپ کے اندر بیسکلی یہ ہے کہ آپ اپنے ٹیکس کے ساتھ کون سے افیکٹس اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ تمام چیزیں آپ اس بلینڈنگ آپشنز میں جا کر اپلائی کرتے ہیں یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ بلینڈنگ آپشن کی تمام پروپٹی کو اپنے ٹیکس کے اوپر استعمال کریں اس پر ریکوائرمنٹ جن چیزوں کی ضرورت ہے آپ صرف انہی کو چوز کریں گے اور جن چیزوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ان کو آپ آف رکھیں گے